اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میرے پاس دین پیاز ہیں اور یہ کچن میں اگنے لگ گئے تھے تو اگر اس طرح کچن میں پیاز اگنے لگ جائے سمجھ جائیں کہ موسم آگ گیا پیاز کا تو آپ پیاز کو کسی گملے یا کیاری میں لگا لیں یہ میرے پاس ٹوکری تھی پلاسٹک کی یہ ٹوٹی ہوئی تھی تو میں نے اس کو سیمٹ اور ریت مکس کر کے تو اس کی لپائی کر کے مضبوط کر دیا اور اس کے اندر سراخ پی چھوڑ دیا نا ایک تاکہ پانی جو ہے نا اس سے نکلتا رہے تو پیاز یہ تینوں پیاز جو ہے نا ماشاءاللہ سے دیکھیں وہ گئے ہیں تو یہ میں آج اس ٹوکری میں میں نے سوچا کہ لگا دو تاکہ اس کی اوپر سے سبز پتیاں میں لے سکوں نا تو یہ ہے کہ یہ پیاز جو ہے یہ اس کے نیچے سے سوکھا پیاز جیسے بڑا پیاز وہ تو نہیں حاصل ہو سکے گا ہاں اوپر سے سبز پتیاں جیسے ہری پیاز سمجھنے وہ مل سکتے گئے اس سے نا تو اگر آپ سبز پتیاں کے بجائے آپ کو پیاز چاہیے تو یہ اس کو اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو کچھی پیاز اور اچھی مل جائے گی ہری پیاز تو میں ابھی یہ ہے کہ اس ٹوکری میں ہی لگاؤں گی کیونکہ یہ اتنا زیادہ میرے پاس پیاز تو نہیں ہے ہی نہیں پیاز ہیں تو ویسے بھی یہ ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ٹوکری بھی کافی چوڑی اور بڑی ہے اور بھی اگر میں پیاز اس میں لگانا چاہوں تو اس میں لگ سکتے ہیں نا ماشاءاللہ سے دیکھ لیں آپ کتنی بڑی ابھی اس میں میں ٹھیکری رکھ دیتی ہوں تاکہ نہ مٹی جو ہے نا اس سے نکلنے نہ پانی نکل سکے اس میں سے یہ میں نے اس لیے رکھی ہے ٹھیکری تو ابھی یہ ہے میں نے مٹی جو ہے نا اپنی تیار کار کے پہلے سے ہی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ریت اور مٹی اور خاد جو ہے نا میں نے پہلے میں نے پہلے جو ہے مٹی ایک اٹھی مگوا کے تو اس کے اندر یہ چیزیں میکس کار کے تو میں نہیں رکھ دی تھی شاپر میں ڈال کے یہ بڑا سا شاپر اور کچھ توڑے میں بھی ڈال کے رکھی تھی کیونکہ بارش میں نا اگر میں ایسے ہی مٹی کہیں رکھ دوں تو مٹی جو ہے بارش سے بے کے چلی جاتی ہے پانی میں تو اس لیے پھر اس کو شاپر یا کسی توڑے میں ڈال کے آپ رکھ دیں جب بھی آپ کوئی پودا لگائیں تو آپ اٹیار مٹی ہو تو پھر آپ لگا لیں کیونکہ پھر اٹیار کرنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے مٹی کو تو ابھی میں اس پیاز کے اوپر سے چلکہ اتار لیا یہ دیکھیں تو یہ بھی چلکہ اس لیے اتار ہے تاکہ جو ہے نا پیاز خراب نہ ہو نا بیچ میں مٹی میں کیونکہ چلکے کو بیچ میں گلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے اس کا چلکہ اتار کے تو میں نے ابھی تینوں پیازوں کے اوپر سے چلکہ اتار لیا یہ ہے کہ جڑ کا خیال رکھیں یہ نہ ہو جڑ بھی ساتھ آپ اتار دیں اگر آپ جاڑ اپنے جاڑ اتار دی تو پھر آپ کا یہ جو اگیوی پی پتی یہ بھی گال ساڑ جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو جاڑ کا بہت خیار رکھنا ہے چھلکہ ضرور اتار ہے تاکہ پیاز آسانی سے اگ پائے اور چھلکہ جو ہے نا اگر ہوگا تو پھر کلنے سڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا پیاز کا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی اگیوی پیاز نہیں ہے نا تو اس موسم میں جیسے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ خود خود اگنے لگ گیا تو اس موسم میں آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی پیاز اگر گھر کے اندر ہے تو وہ بھی آپ اگر کسی گملے یا کیاری میں لگائیں گی نا تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو سبز پتیاں ایسے آسول ہو جائیں گی سبز پیاز مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو گھر سے بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر یہ ہے میں اس پہ اوپر سے کچھ ٹائم اس کو اسی طرح رکھوں گی اور جب تھوڑی سی بڑی ہوں گے تو میں پھر اس کی اوپر سے پتیاں اصل کر لوں گی تو جب موسم آئے گا سوکھنے کا پیاز تو پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم دوں گی تاکہ اس کے اوپر بیج آ جائے اور پھر اگلے سیزم پہ میں بیج کے ذریعے سے انشاءاللہ پیاز اپنا لگاؤں گی تو آج میں نے آپ کو پیاز بتایا لگانے کا تو ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ